دلی کے امن ویار تھانا علاقے کے رہنی سپر بائیس سے ایک دل دہلا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک کار سوار نے اسکوٹی چالک کو جوردہ ٹکر مار دی یہ گھٹنا اتنی بھیانک تھی کہ ٹکر لگنے کے بعد اسکوٹی چالک کار میں ہی فک گیا اور کار سوار کچھ دور تک اسکوٹی سوار کو گھسیٹا دی رہا گھٹنا بیتے تیرہ جولائی کی ہے جس کے بعد اسکوٹی سوار کو اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا جہاں علاج کے دوران چودہ جولائی کو اسکوٹی سوار کی موت ہو گئی گھٹنا کا ایک سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آیا ہے جس میں دردناک حادثہ ہر کسی کو ڈرہا دے گا دراصل ملی جانکاری کے نصار قریب پچاس سال کے ویجے سنگھ پریوار سہیت رونی سیکٹر بائیس کے ایک پوکٹ تیرہ میں رہتے تھے بیتے تیرہ جولائی کو رات قریب سالے آٹھ ہو جئے جب وہ اپنے کام سے گھر لوٹ رہے تھے تو گھر کے نزدیک ہی یہ دردناک حادثہ ہو گیا پرجنوں کا آروپ ہے کہ گھٹنا کے بعد پولیس نے بھی پیڑت پریوار کی مدد کے بجائے ان کے ساتھ بس سلوکی کی حالانکہ انہیں علاج کے لیے نزدیک کے اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا لیکن اگلے دن چودہ جولائی کو ویجے سنگھ جندگی کی جنگ ہار گئے اور اب وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے اپنی پتنی اور چار بچے جن کے سامنے اب پریوار کا پالن پوشن کرنا ایک بڑی چنوٹی بن گئی ہے کیونکہ پریوار میں چار بچے ہیں جن میں دو بیٹا اور دو بیٹی ہیں اور ابھی سبھی پڑھائی کر رہے ہیں میرے پتی گھر کے لیے آ رہے تھے انہیں پیچھے سا کے ٹکر مار دی پیچھے ٹکر مار دی گر گئے سکوٹی دور گری جا کے وہ گاڑی میں فس گئے پھر کافی دور تک آگے پیچھے گسیٹا ہے ان کو جب انہوں نے دیکھا وہ بھاگ رہا تھا تو کئی لوگوں نے مل کے ان کو نکالا ہے وہ گاڑی بھگانے کی چکر لے جانے کی چکر میں تھا تو سوسائٹی کے دو تین لوگ انہوں نے اڑھ گاڑی سے نکالا ہے آگے پیچھے گسیٹ گسیٹ کے مہاں ڈھالا ان کی لنگ سپسری پوری ٹوٹ گئے لنگ سپٹ گئے تھے ساڑھے آٹھ بجے کی بات ہے وہ گھر کے لیے آ رہے تھے چوک پہ ہوا یہاں پر کوئی ٹریفک نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے چھوٹے چھوٹے میں میری دو بیٹیاں ہیں ایک بیٹا فاپ آئے ساتھ میں لے کے گیا ہے ان کو میرے بچے کسی مطلب میں نہیں ہے کہیں کسی اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہیں بچے کتنے بچے ہیں چار بچے ہیں دو بیٹا ہیں دو بیٹیاں ہیں سارے پڑھائی کر رہے ہیں سام کو سب آٹھ ہو یہ کی بات ہے جا کے گاڑی آ رہی تھی آگے کے لیے پیچھے سے سریں ٹکر ماری کارنے کارنے تو سکوٹی آگے کچھ گر گئی آکے اور وہ بجے اندر گاڑی کے اندر فس گیا ہے فسنے کے بعد مطلب یہ وہ آگے پیچھے کرتا رہا لیکن گاڑی میں اندر ہی کچھل کچھل کے بیسے ہو گیا تھا لیکن پھر موقع پر دس پہ چار لوگ اور آئے انہوں نے گاڑی کو کھڑا کیا ہے تب گاڑی کو نکالا ہے انہوں نے اور جتنا بلڈ بغیرہ بہا تھا انہوں نے تو جو پلس والے وائے ہوئے تھے ان کو دکھایا تھا تو انہوں نے اب سبد بھی بولا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ زیادہ بکیر بننے کی کوشت مت کر مطلب یہ ہم اپنی کاروائی کر رہا ہیں اس سے پر لیکن انہوں نے مطلب یا جو بلڈ بغیرہ پڑھاتا تو پانی سے ساپ کروا دیا تھا مانے والے اب تو ان کے پاس وہی نہیں بیچاری بیروزگار ہو گئے چاروں بچے پڑھتے ہیں یہ چاروں بچے پڑھائی کرتے ہیں بلکل یہ دو بیٹے ہیں دو بیٹی گڑیاں ہیں بیٹی آئے ہیں ملحال پولیس نے شب کو پوشمارم کے بعد پرجنوں کو سواب دیا ہے اور پرجن ویدھی بیدھان کے ساتھ آگی کی پرگریہ میں جھوٹ گئے ہیں اس کے علاوہ پولیس اس پورے ماملے کی تفتیش میں جھوٹ گئی ہے پولیس وارہ ملی جانکاری کے انسار آروپی کارچالا کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے خلاف آگے کی ویڑھ کاروائی میں پولیس جھوٹ گئی ہے لیکن اس حادثے نے ایک ہستے کھیلتے پریوار کو جرور اجار کر رکھ دیا دلی سے اپنے سیوگی فیروج حسن کے ساتھ عجید کمار کی ریپورٹ ہم بطن ٹی بی